اسلام علیکم دوستو میں ہوں علی رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں اے آر نولیج محترم ناظرین یقیناً گمبد خزرہ ایک ایسا گمبد ہے جو پوری دنیا کے مسلمانوں کے دلوں میں بستا ہے کوئی مسلمان ایسا نہیں جس کے دل میں گمبد خزرہ کی زیارت کی خواہش انگڑائی نہ لیتی ہو اللہ کے محبوب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پر قائم اس گمبد خزرہ کے نیچے اور روزہ شریف کے اندر کیا ہے اس کے متعلق دوستو کئی کہانیاں مشہور ہیں انٹرنیٹ اور شوشل میڈیا پر کئی ایسی فیک اور جالی تصویر گردش کر رہی ہیں جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک سے منصوب کیا جاتا ہے کہ یہ روزہ رسول یا مقبرہ رسول کی تصویر ہے لیکن سچ تو یہ ہے کہ ایسے سارے دعبے بے بنیاد اور بنائے ہوئے ہیں تو پھر اصل حقیقت کیا ہے اور روزہ شریف کے اندر کا اصل نظارہ کیسا ہے اور کیا کوئی قبر مبارک تک جانے کی رسائی رکھتا ہے اور ساتھ یہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی آخری سعادت کب اور کس کو نصیب ہوئی ان سارے سوالوں کے جواب کچھ عرصہ پہلے سعودی حکومت نے وضابطہ طور پر خود دیئے ہیں اور اندرلی حال کی تصویر بھی شیئر کی ہیں جو آگے چل کر آپ کو اس ویڈیو میں دکھائیں گے دوستو جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسال ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرہ مبارک میں ہوا تھا اور وہیں آپ کی تدفین ہوئی اور اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہیں مدفون ہوئے اور اس طرح روزہ مبارک میں تین قبریں ہیں جیسا کہ آپ کو ویڈیو میں نظر آ رہا ہے کوئی بھی ایسی تصویر جس میں صرف ایک قبر ہو وہ کسی صورت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک نہیں ہو سکتی اور ویسے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی کوئی تصویر دنیا میں موجود ہی نہیں اس لیے کہ گزشتہ ساڑھے پانچ صدیوں میں کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک تک نہیں پہنچ سکا ہے اور اس سے پہلے کوئی کیمرہ بھی موجود نہیں تھا کہ اس طرح کی کوئی تصویر ہوتی مسجد نبوی میں قبلے کا روخ جنوب کی جانب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ مبارک ایک بڑے ہال کمرے میں ہے جس کے اندر جانے کا دروازہ مشرق کی جانب یعنی جنت الوقی کی سمت ہے یہ دروازہ صرف خاص شخصیات کے لیے ہی کھولا جاتا ہے اس دروازے سے جب اندر داخل ہوں تو بائیں جانب حضرت فاطمہ تو زہران رضی اللہ عنہ کا محراب ہے الارویہ ویب سائٹ کے مطابق جب حال کمرے میں روزہ مبارک کی طرف جائیں تو سبز گلاب سے ڈھکی ایک دیوار نظر آتی ہے چودہ سو چھے ہجری میں شاہ فہد کے دور میں اس گلاب کو تبدیل کیا گیا تھا اور اس سے پہلے اس پر ڈھاکے جانے والا پردہ تیرہ سو ستر ہجری میں شاہ عبدالعزیز کے دور میں تیار کیا گیا تھا دوستو وہ حجرہ شریف جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کی قبریں ہیں اس کے گرد ایک چار دیواری ہے اس چار دیواری سے لگی ہوئی ایک اور دیوار ہے جو کہ پانچ کونوں پر بنی ہوئی ہے یہ پانچ کونوں والی دیوار حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے بنوائی تھی اور اس دیوار کے پانچ کونے رکھنے کا مقصد اسے خان کعبہ کی مشابیت سے بچانا تھا اس پانچ دیواری کے گرد ایک اور پانچ دیواروں والی فصیل ہے اس پانچ کونوں والی فصیل پر ایک بڑا سا غلاف ڈالا گیا ہے اور یہ سب دیواریں دوستو بغیر کوئی دروازے کے ہیں لہٰذا کسی کا ان دیواروں کے اندر جانے کا کوئی امکان ہی موجود نہیں روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اندر سے زیارت کرنے والے بھی اس پانچ کونوں والی دیبار پر پڑے پردے تک ہی جا پاتے ہیں روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام عرض کرنے والے عام ظاہرین بھی جب سنہری جالیوں کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو جالیوں کے سراخوں سے انہیں بس وہی پردہ نظر آ سکتا ہے جو حجرہ شریف کی پانچ دیباری پر پڑا ہوا ہے اس طرح سلام پیش کرنے والے زائرین اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے درمیان اگرچہ چند گچ کا فاصلہ ہوتا ہے لیکن درمیان میں کل چار دیواریں ہائل ہوتی ہیں ایک سنہری جالیوں والی دیبار دوسری پانچ رکن والی دیبار تیسری ایک اور پانچ کونوں والی دیبار اور چوتھی وہ چار دیباری ہے جو کہ اصل ہجرے کی دیبار تھی گزشتہ تیرہ سو سال سے اس پانچ دیباری ہجرے کے اندر کوئی نہیں جا سکا سوائے دو موقع کے ایک بار اکیانوے ہجری میں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے دور میں ان کا غلام اور دوسری بار آٹھ سو اکیاسی ہجری میں علامہ سمودی کے بیان کے مطابق وہ خود دوستو کہا جاتا ہے کہ اکیانوے ہجری سے لے کر آٹھ سو اکیاسی ہجری تک تقریباً آٹھ سدیاں کوئی بھی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کو نہیں دیکھ پایا اس کے بعد آٹھ سو اکیاسی ہجری میں ہجرہ شریف کی دیباروں کے وہ سیدھا ہو جانے کے بعد ان کی دوبارہ تعمیر کرنا پڑی اس وقت نامبر موررخ علامہ نور الدین عبدالحسن السمودی علی رحمہ مدینہ منورہ میں موجود تھے جنہیں ان دیباروں کے دوبارہ تعمیر میں حصہ لینے کی سعادت حاصل ہوئی وہ لکھتے ہیں کہ چودہ شابان آٹھ سو اکیاسی ہجری کو پانچ دیواریں مکمل طور پر ڈھا دی گئیں دیکھا کہ اندرونی چار دیواری میں بھی دراریں پڑی ہوئی تھی چنانچہ وہ بھی ڈھا دی گئی اب ہماری آنکھوں کے سامنے مقدس حجرہ تھا مجھے اندر جانے کی سعادت ملی میں شمالی جانب سے اندر داخل ہوا اندر سے خوشبو کی ایسی مہکائی جو میں نے اپنی زندگی میں کبھی محسوس نہیں کی تھی مقدس حجرہ مروع شکل کا تھا اور اس کی دیواریں سیاہ رنگ کے پتھروں سے بنی ہوئی تھی جیسا کہ خانے کعبہ کی دیواروں میں استعمال ہوئے ہیں چار دیواری میں کوئی دروازہ نہ تھا اور میری پوری توجہ تین قبروں پر مرگوز تھی تینوں تقریبا سطح زمین کے بلکل برابر تھی صرف ایک جگہ ذرا سا اُبھار تھا یہ شاید حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی قبر تھی قبروں پر عام سی مٹی پڑی ہوئی تھی دوستو اس بات کو پانچ صدیاں بیت چکی تھی جن کے دوران کوئی انسان ان مہربند اور مستحقم دیواروں کے اندر داخل نہیں ہو سکا السمودی نے اپنی کتاب میں عام صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہوئے لکھا کہ اس کا فرش سرخ رنگ کی ریت پر مبنی ہے حجرہ نووی کا فرش مسجد نووی سے تقریبا ساٹھ سنٹی میٹر نیچے ہے اس دوران حجرہ شریف میں موجود چھت کو ختم کر کے اس کے جگہ ٹیک کی لکڑی کی چھت نصب کی گئی جو کہ دیکھنے پر حجرے پر لگی جالیوں کی طرح ہے اس لکڑی پر ایک چھوٹا سا گمبت تعمیر کیا گیا جس کی اونچائی آٹھ میٹر ہے اور یہ گمبت خزرہ کے این نیچے موجود ہے امید کرتے ہیں کہ قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ انفرمیشن اور یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا اسے لائک اور اپنے تمام دوستوں کو شیئر ضرور کیجئے گا اور مزید ایسی اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب ضرور کیجئے گا ہماری اگلی ویڈیوز آنے تک اپنا اور اپنوں کا بہت خیال لکھئے گا جب تک کے لیے اللہ حافظ